السلام علیکم لیوز کیسے ہیں آپ مید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں تو یہ میں نے لیا تلا سے شیئر کرتی ہوں ویس ٹونت والوں کا ہے کہتے ہیں بہت اچھا میں نے سنا تھا کہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کی گارنٹی انہوں نے دو سال کی اس کی گارنٹی دی ہے اور کہتے ہیں اس کی کوئی ببین نہیں آئی ابھی تک اور نہیں آئے گی آپ لوگوں کے پاس سے بھی کہتے ہیں کوئی اپلے نہیں ہے یہ بہت اچھا ہے جی پھر یہ لے لیتے ہیں آیا تو بہت مہنگا ہے ابھی بہت مہنگا ہے میں تو حیران ہوگی ہوں اتنی مہنگائی ہو گئی اللہ کیا کریں گے کیا بنے گا ہم بچارے محصوم لوگوں کا تو دیکھیں کتنی مہنگائی ہو گئی یہ دیکھیں یہ پندرہ ہزار کا آیا ہے اتنا سا چھوٹا سا تو یہ گریل والا نہیں ہے پلیٹ والا ہے بس اس میں چیزیں گرم ہو سکتی ہیں اور بس اور تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں تو چلیں فیلحال یہی لے لیتے ہیں پھر بعد میں دیکھیں گے کیا کرتے ہیں تو یہ اس سے نکلی ہے یہ اس کے اوپر پلیٹ رکھیں گے یہ اس کی پلیٹ ہی ہے اوون کی پلیٹ اس کے اندر پلیٹ رکھے پھر سالن وغیرہ یا کوئی چیز بھی گرم کرنی ہے تو وہ پھر ہوگی تو یہ میں نے لی تھی چھوٹی چھوٹی سی کالیاں ہیں جو ٹوٹ گئی تھی باؤل پڑھا تھا اکیلا بیچارہ تو پھر مجھے یہ بھی مل گئی تو میں سوچ چلے لے لیتی ہوں اور میں سوچ آپ رہوں سے یہ بھی شیئر کر دوں یہ میں نے کیاری میں کتنا کچھ لگایا ہے دھنیا پدینہ اور لیسن اور میں نے مولی کے پودے بھی لگائی ہیں مولی بھی ایک بیچارہ کلم کرلا اکیلا کھڑا نظر آ رہا ہے یہ ہے امرود کا پودا اگر اسے کچھ پھل لگ جائے یہ بڑا ہو جائے تو پھر اور یہ ہم نے قربانی کی عید کے لیے لیے تھے میم نے تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے یہ بھی شیئر کر دیں ہوں مجھے بہت کیوٹ لگے تھے دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو اتنے بھی زیادہ چھوٹے نہیں ہیں لیکن مہنگائی بہت ہو گئی ہے ابھی بہت مہنگائی ہو گئی ہے تو یہ ہم نے لیے تھے میں سوچا ہم نے کہ ہم نے سوچا تھا چلیں جی قربانی پہ کر لیں گے تب تک ماشاء اللہ کافی بڑے ہو جائیں گے ابھی کافی ٹائم ہے عید کو قربانی کی عید کو تو یہ لیے تھے میں پھر گئی تھی دیکھنے کے لیے ان کو میں نے سوچا دیکھ کے آتی میں پھر ادھر سوچا چلے ویڈیو بنا رہتی ہوں اپنے یوٹیوب کی فیملی سے شیئر کروں گی فرینڈ سے شیئر کروں گی کہ دیکھیں جی آپ لوگوں نے قربانی کی تیاری کرنی شروع کی ہے ہم نے تو کر لیا جی اور پھر میں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں ایک نئی چیز جو میں نے کیا ہے یہ میں نے اس کے کورس لائی کیا ہے پہلے ویسے ہی اوپر میں نے بچھایا ہوا تھا یہ چادر بچھائی ہوئی تھی اس کے اوپر تو پھر میں نے اس کو جب پریس کرتی تھی اس کو کپڑے اس کے اوپر پریس کرتی تو یہ کٹھی ہو جاتا تھا کپڑا تو پھر میں نے اس کے ساتھ ایسے چاروں طرف اس کے لاسٹک لگا دی ہی دیکھیں آپ ایسے ہی فٹ ہو گیا اب جیسے مرضی کپڑے پریس کرو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکل بھی یہ کٹھے نہیں ہوتے تو میں نے پھر جیسے کہ بڑی محنت سے لگی ہے جی بڑی محنت سے لگی ہے پہلے میں نے لگائی تو چھوٹی لگئی وہ اوپر ہی رہ جاتی تھی پھر میں نے اسے ساری کو پھر اتارا اتارنے کے بعد پھر میں نے سوچا چلیں جی دوبارہ لگاتی ہوں تو پھر میں نے دوبارہ لگائی تو پھر الحمدللہ بلکل فٹ آگئی تو پھر یہ ایسے لگی اتنی بلکل زبردست لگی تو یہ اب اتنا فٹ ہو گیا تھا جیسے مرضی کپڑے پریس کرو بلکل بھی اس کے اوپر چادریں کٹھیں نہیں ہوتی تھی حالانکہ اس کے نیچے میں نے تین چار موٹے موٹے کپڑے رکھے ہوئے ہیں تو لیکن پھر بھی کپڑے ٹھیک سے اس طریق نہیں ہوتے تھے اس کے اوپر سے جب بھی کپڑے پیاس کرتے تھے تو یہ کٹھ ہونے شروع ہو جاتی تھی اوپر چادر اس کے اوپر ڈالی ہوئی تھی کپڑے ڈالا ہوئی ہے یہ کٹھ ہونے شروع ہو جاتی تھی اب ماشاءاللہ سے ایسے بلکل فٹ ہو گیا نا یہ دیکھیں یہ سلا ہی لگائی ہے میں نے اسے ڈبل اب یہ ایسے بلکل اس کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے